آج ہم بنائیں گے رسمالائی ملک پاورڈر سے کچھ ٹپس ہیں جو کہ آج میں آپ کو دوں گے تو آپ اس کو ایز ایٹ اس فالو کریں پوری ویڈیو آپ دیکھ لیں اور آپ اس کو ایز ایٹ اس فالو کریں تو آپ کی رسمالائی ملک پاورڈر سے اچھی بنے گی اور بلکل بھی نہیں ٹوٹے گی اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں فل فیٹ ملک دوچ یعنی کہ دوچ چاہیے ڈیل لیٹر میں یہاں پہ فل فیٹ ملک لے رہی ہوں جیسے اس میں عبال آنا شروع ہو جائے تو اب ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے چینی میں یہاں پہ 1x3 کپ اس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنی ٹیسٹ کے ساتھ سے کم یا زیادہ کر سکتی ہیں الائچی پاورڈر ہم اس میں ڈالیں گے 1x40 سپون سمبل آپ الائچی پیس کر اس میں شامل کر سکتی ہیں اب ہم اسے پکائیں گے لو ہیٹ پر 10 منٹ کے لیے اور اب ہم اپنے بالز بنائیں گے ملک پاورڈر کے جو بالز ہوتے ہیں وہ ہم بنائیں گے اس کے لیے میں فل فیٹ ملک چاہیے 1 کپ بھر کے اس طرح لیول ہم لے لیں گے 1 ٹی سپون لیول ہم بیکنگ پاورڈر لیں گے میک شور کہ یہ آپ کے جو میجرمنٹس ہیں وہ ایکیوریٹ ہوں 1 ٹی سپون ہم اس میں میدہ ایڈ کریں گے آل پرپس فلاور 1 ٹی سپون ہی ہم اس میں سوجی ایڈ کریں گے اور اچھے سے مکس کریں گے یاد رکھیں کہ میجرمنٹس کے لیے آپ اس کو لیول کریں یعنی کہ جو چمچ میں آپ لیں تو اس کو آپ چھوڑی کی مدد سے لیول کر کے اس میں ایڈ کر لیں اس طرح اب ہم اس میں 1 ٹی سپون آل ایڈ کریں گے یاد رکھیں کہ گھی آپ نے ایڈ نہیں کرنا آل ہی ایڈ کرنا ہے ایک انڈا لیں گے جو کہ رون ٹی پر پر ہونا چاہیے اور اسے ہم اچھے سے پھینڈ کر سائٹ پر رکھیں گے آل کو ہم مکسٹر میں اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں آہستہ آہستہ کر کے انڈا شامل کر کے اسے گھونتے جائیں گے یاد رکھیں ایک دم سے آپ نے اس میں سارے کسارا انڈا ایڈ نہیں کرنا پہلے آپ تھوڑا سا ایڈ کریں اور اسے اچھے سے اس طرح کر کے مکس کریں انڈا جو ہے وہ رون ٹیپریچر پر ہونا چاہیے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس میں انڈا ایڈ کریں اس طرح کر کے آپ اسے گھونتے جائیں آٹا ہمارا اس طرح ہونا چاہیے جیسا کہ ہم نارمل آٹا گھونتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا سخت ہونا چاہیے لیکن سمودھ ہونا چاہیے میرا یہاں پہ پورا انڈا اس میں یوز نہیں ہوا تھوڑا سا میں نے اس میں تقریباً ون ٹیبل سپون بچ گیا ہے انڈا اور اس طرح کر کے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ سمودھ سا ڈو ہمارا بننا چاہیے یہ ہمارا سمودھ سا ڈو بن کے تیار ہو گیا ہے اور اب ہم اس کے بالز بنائیں گے ڈو کو آپ نے بنا کے رکھنا نہیں ہے جیسے ہی آپ کا ڈو تیار ہو جائے ہاتھ پہ بلکل بھی نہیں چھپکنا چاہیے اس طرح کر کے اب ہم اس کے بالز بنائیں گے آپ نے ڈو کو بلکل بھی رون ٹیمپریچر پہ نہیں رکھنا جیسے ہی آپ کا ڈو بن جائے ہاتھ پر نہیں چھپک رہا ہو تب اس طرح کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے بالز بنا لیں بالز بنا لیں یا پھر oval shape میں بینہ cracks کے آپ نے بنانے ہیں اس میں بالکل بھی track نہیں ہونا چاہئے اور بالز کو بھی آپ نے اس طرح کر کے دبا لینا ہے بالز کو بھی ہم room temperature pin نہیں رکھیں گے بالکل بھی جیسے ہم بالز بنائیں گے تو ایک ایک کر کے ہم اس میں ڈالتے جائیں گے یعنی کہ آپ ایک ایک بالز بنائیں اور اس طرح کر کے آپ دودھ میں ڈالتے جائیں جو مکسر ہے اسے سائد پہ رکھتے ہیں اور اسی سے ایک ایک بال بنا کر امیجیٹلی آپ اس میں ڈالتے جائیں بلکل بھی اپنے سائٹ پر نہیں رکھنا ورنہ بالز آپ کے سخت ہو جائیں گے اور اس میں کریکس پڑ جائیں گے اس طرح کر کے ہم اس میں ایک ایک بال ڈالتے جائیں گے اور سائز آپ اپنی مرضی سے چھوٹا یا بڑا کر سکتی ہیں اگر آپ درمیانے سائز کے بنائیں گے تو دس رہ پندہ منٹ میں ہی کک ہو جائیں گے اس طرح ایک اوبال آنے تک ہم اسے پہلے پکائیں گے ایک اوبال آ چکا ہے اب ہم اسے اس طرح کر کے کسی کپڑے کی مدد سے دیچکی کو پکڑیں گے ہلکا ہلکا سا ایسے اس کو گھومائیں گے چمچ آپ نے اس میں بلکل بھی نہیں چلانا پہلے کے دس منٹ ہم اس میں چمچ بلکل بھی نہیں چلائیں گے اب ہم اسے ڈھک کر دس منٹ کے لئے پکائیں گے دس منٹ کے لئے آپ نے اسے پکا لینا ہے لو آنچ پر بلکل لو آنچ پر آپ نے اسے دس منٹ کے لئے پکا لینا ہے اور اس کے بعد آپ اسے چیک کر سکتی ہیں اگر ایک چھوٹا سا بول آپ اٹھا کے دیکھ لیں اگر یہ کک نہ ہوا ہو اس کے کک ہونے کی نشانی یہ ہے کہ یہ بیچ تک بلکل ہی وائٹ ہو چکا ہوگا اگر اس کے بیچ میں تھوڑا سا بھی یلو کلر آپ کو نظر آرہا ہو تو اٹمینز کہ یہ ابھی کک نہیں ہوا آپ اسے مزید پانچ منٹ کے لئے کک کر سکتی ہیں یہاں پہ جو میں بالز میں نے بنائے ہیں میڈیم سائز کے ہیں تقریباً پندرہ منٹ لگے ہیں مجھے اس کو کک کرنے میں تو اگر آپ کے بالز میں کریکٹس نہیں ہیں تو آپ اسے اچھے سے پکا سکتی ہیں دس سے پندرہ منٹ میں ہی آپ کی لذیذ سی رسملائی تیار ہوگی دس سے پندرہ منٹ بعد ہم فلیم آف کر دیں گے اور جو اس کے بالز ہیں وہ ہم نکال کر سرونگ ڈش میں رکھتے جائیں گے اس طرح کر کے احتیاط سے اب سارے بالز نکال لیں اور اس کو ڈش میں رکھ لیں جو کہ آپ کا سرونگ ڈش ہے تو آپ اس میں رکھ لیں سارے کی سارے بالز ہم نکال کر سرونگ ڈش میں رکھ لیں گے اور جو دودھ ہے تو اس میں ہم کیورا وارٹر یا پھر کیورا ایسنس ایڈ کریں گے میں یہاں پہ اس میں کیورا وارٹر ایڈ کر رہی ہوں تقریباً یہ آپ دیکھ سکتی ہیں ون ٹی سپون کے قریب میں نے اس میں کیورا وارٹر ایڈ کیا اگر ایسنس آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ 3-4 ڈروپس اس میں یوز کر سکتی ہیں اور اس کے بعد جو ہم نے رس ملائی ڈش آٹ کی تھی تو اس کے اوپر جو سارا دودھ تھا وہ ہم اس کے اوپر ڈال لیں گے اس طرح کر کے سارے کا سارا دودھ ہم اس کے اوپر ڈال لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر کچھ نٹس پرنکل کریں گے جیسے کہ بادام پستے وغیرہ اس طرح کر کے بادام اور پستو کے سلائس ہم اس کے اوپر ڈال لیں گے اس سے پہلے ہم روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کریں گے روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کر لینے کے بعد ہم اسے کور کر کے یاد رکھیں کہ اس کو سخت ہونے سے بچانے کے لیے اس کے اوپر ہم اس طرح کر کے کوئی پلاسٹک کور پلاسٹک شیٹ یا کوئی بھی پلاسٹک آپ اس کے اوپر چڑھا دیں اور اس کو کم سے کم آپ اوور نائٹ کے لیے فریج میں رکھتے ہیں اوور نائٹ کے لیے آپ اسے فریج میں رکھنے کے بعد سرف کر سکتی ہیں بہت ہی زبردست اور بہت ہی سوفٹ ہماری رسملائی تیار ہوگی جو کہ بلکل اندر تک پکی ہوگی اور اس کا جو جوس یعنی کہ جو ملک ہوگا وہ اس نے اندر تک اس نے جذب کر لیا ہوگا بہت ہی زبردست قسم کی یہ رسملائی بنتی ہے آپ اسے ضرور بنائیے ضرور ٹرائی کیجئے اور اگر آپ کو کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتی ہیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تینک یو فور واشنگ اللہ حافظ